نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت نہیں ہونا چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں تل جنت ہے یہ بات اپنے جگہ اس لئے درست ہے کہ ان کے کتنی خدمت کی اگر آپ حادث کریمہ پڑھیں تو والدین کو کما کے کھلانے والی اولاد کیلئے بھی عجر مقرر فرمائے گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں مصروف ہوں کبھی آپ نے اپنی بیگم سے یہ کہا اس نے یہ کہا کہ فلان جگہ جانا تو آپ نے کبھی کہا کہ میں مصروف ہوں آپ ان کے سامنے مصروف ہیں جن کے آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک ان کے حسانات یہ حسانات ہیں آپ پر مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مصروف ہیں تو اپنی ماں کا دودھ کا وہ گھونٹ جو آپ نے پہلی بار پیا تھا اسے واپس کر دیں کیونکہ آپ بہت مصروف ہیں وہ مصروف ہو سکتی تھی وہ گیلے میں سوئے آپ کو سوکھے میں سلایا آج آپ بہت مصروف ہیں باپ آپ کو کندوں پر لے لے کے گھوما وہ مصروف نہیں تھا آج آپ بہت مصروف ہیں تو دنیا نے آپ کو کہاں پہنچا دیا یہ آپ سوچیے تو سہی کہ آج آپ یعنی معذرت کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مصروف ہیں آپ معذرت نہیں کر رہے آپ پوری دنیا میں گھوم رہے آپ کو کوئی معذرت نہیں ہے آپ مصروف ہیں سبحان اللہ سوچا ہے کبھی کہ یہ مصروفیت کہاں لے جائے گی لیکن آج بھی اس حال میں جبکہ ہم جوان ہیں اور ہمارے ماں باپ حالت زوف میں ہیں اگر ہم انہیں آواز دیں تو وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم مصروف ہیں وہ آئیں گے آپ ان سے ملاقات کرنے کے لئے فون میں کہتے ہیں مصروف ہوں آپ ان سے فون کر کے یہ کہیے کہ آپ کو شام میں آنا ہے وہ موجود ہوں گے اس وقت میں تو بات یہ کہ آپ کے دس بہن بھائیوں کو انہیں پال لیا لیکن آپ ان دو کی معصوم خواہشات کو بھی پورا نہیں کر سکتے تو پھر افسوس ہے آپ پر اللہ سے معافی مانگنے کا مقام ہے کہ دنیا میں آپ واقعی اتنے مصروف ہیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت فاربا رہے ہیں کہ دنیا میں اجنبی بن کر رہو اتنے منہمک مت ہو کہ اچانک تعلق ٹوٹے تو تم پاگل ہو جاؤ یا مسافر کی طرح رہو اجنبی نہیں رہ سکتے تو مسافر کی طرح رہو تو بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں یہی بتایا گیا کہ جو وقت ہے اسے غنیمت سمجھو نہ مسافر کے پاس وقت ہوتا ہے نہ اجنبی کے پاس وقت ہوا کرتا ہے کیونکہ کبھی بھی اچانک پیغام سفر آتا ہے اور سفر شروع جاتا ہے اسی لئے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ایک مفہوم اخصہ ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو اندیسے رخصت کے نمازوں نے آخری نماز ہو تمہاری یہ نہیں اس کے بعد چاہد تمہیں وقت نہ ملے مذرگوں کے بہت سے طریقے دیکھے گئے اور واقعی ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں اب بھی جو ہر لمحے کو آخری لمحہ ہی سمجھتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ گزرابا وقت واپس نہیں آتا تو جو اگلا وقت ہے اس کو کس نے دیکھا ہے اور آپ اپنے سالگرہ منع کے خوش ہوتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کچھ کامیابی ہیں تو خوش ہوں اور اگر کامیابی ہیں نہیں ہیں تو اللہ سے توفیق مانگیں کہ جو زندگی بچ گئی ہے اس میں آپ کو نیک عمل کرنے کے توفیق ہو دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے چلیے اگر اس کو مستحبات میں ہم رکھ بھی لیتے ہیں تو آپ بڑے بڑے تحائف جس کے سالگرہ اسے دیتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے یہ کوشش کی کہ جس کے سالگرہ اسے کو اچھے نصیحت بھی کر دی جائے کیونکہ یہ اسے نصیحت کرنے کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے اور بچے کو اگر آپ نے نصیحت کی تو اسے وہ عمل تو نہیں کرے گا لیکن اسے یاد ضرور رکھے گا آپ مختلف طرح کے کارٹس بچوں کو مختلف مواقع پر پریزنٹ کرتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے ایسے کارٹس ان کو دیے جن پر نصیحتیں لکھی ہوں طرح تک اشار لکھے ہوتے ہیں جو انسان کو مختلف قسم کی بعض اوقات مختلف قسم کی علاج شما مبتلا کر سکتے ہیں لیکن اگر انہی کارٹس پر آپ مختلف نصیحتیں لکھ کر ان کو دیں تو یہ شاید ان کے لئے آگے زندگی میں جا کر زیارہ کارامت بات ہوگی تو بات یہ ہے کہ حضور کا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمہ کے کندے پر دست مبارک رکھ کر انہیں یہ حدیث ارشاد فارمانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اس حدیث شریف پر پوری توجہ رکھ کر اس پر عمل کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے یعنی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری دنیا کو ہماری آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنا وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر